بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے نام ہے زشان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اڈوانس فارمنگ تمام دیکھنے اور سننے والے دوستوں کو اسلام علیکم جو دوست چینل پر نئے ہیں اور اگر بھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نے کیا تو ہمیں سبسکرائب کر لیں اس وقت مجموعی طور پر غلہ منڈی اکارا کے آج تازت نین ریڈ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ نئی منجی پندرہ زیر نو کی اب آرائیول بھی منڈیوں کے اندرانہ شروع ہو چکی ہے دیگرہ جناس کے ریڈ میں بھی بڑی زبردست تیزی کا سلسلہ جا رہی ہے تو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آج منجی سے ہی پندرہ زیر نو سولہ بانوے کے آج نئی پندرہ زیر نو کے جو ٹاپ ریڈ ہیں ترتالی سو پچیس روپے تک آج مختلف منڈیوں کے اندر فروکت ہوئی اب بات کرتے ہیں مکہی کے مارکیٹ مختلف منڈیوں کے اندر ریڈ کی بات کریں تو آج تقریباً بیس سے تیس روپے کی منڈی ہے لیکن آورال مارکیٹ کافی زبردست چل رہی ہے آج بھی غلہ منڈی اکاڑا کے اندر ٹاپ ریڈ جو مکہی کے ہیں تقریباً دو ہزار پیسے لے کے بائی سو پچاس روپے تک رہے جبکہ چودہ سے اٹھارہ بیس بائی سو پچاس روپے تک رہے جبکہ اٹھارہ سو پیسے لے کے دو ہزار پیسے تک فروکت ہوئی جبکہ ڈیمیج اور ونڈا کالٹی مکہی جو ہے تیرہ سو پیسے لے کے پندرہ سو پیسے تک فروکت ہوئ اس کے علاوہ اگر بات کریں گندم کی حوالے سے تو آج مجموعی طور پر غلہ منڈی اکاڑا کے اندر گندم کریڈ کی بات کریں تو آج مجموعی طور پر ستائیس سو روپے سے لے کے اٹھائیس سو پندرہ روپے تک گندم آج غلہ منڈی اکاڑا کے اندر فروکت ہو چکی ہے اس کے علاوہ سرسو کی بات کریں تو مجموعی طور پر سرسو مارکیٹ جو ہے کافی دنوں سے ایک جگہ کے اوپر رکی ہوئی ہے آج بھی مارکیٹ پانچ ہزار آٹھ سو روپیسے لے کے چھے ہزار دو سو پچاس روپیہ تک فروخت ہوئی سرسو کرولا کی بات کریں تو پینٹ سو روپیہ تک فروخت ہوا اسی طرح اگر بات کریں باجرہ کے حوالے سے تو باجرہ کی مارکیٹ تقریباً چھبیس سو روپیہ سے لے کے انتیس سو روپیہ تک فروخت ہوئی جبکہ تل اور تیلی کی بات کریں تو آج غلہ مرڈی اکارہ کے اندر کم از کم مارکیٹ پندرہ ہزار روپیہ اور زیادہ سے زیادہ ریٹ کی بات کریں تو سولہ ہزار تین سو روپیہ تک فروخت ہو چکی ہے تو یہ تھے اجناس کے تعلیم ریٹ غلہ مرڈی اکارہ سے مزید نئے ویڈیو میں نئے ریٹ کے ساتھ جلدہ بھی خدمت میں حاضر ہوں گے ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیا کریں دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیا کریں اور اگر بھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمیں سبسکرائب کریں اور اپنی دعاوں میں یاد رکھیں شکریہ